یہ دوستوں آپ ہمارے ساتھ میں یترہ کر رہے ہیں ہمچل بردیس کی پچھلا ویڈیو آپ نے دیکھا تھا بلاسپور کے پاس میں ایک گماروی گاؤں اور اس ویڈیو میں آپ ہمارے ساتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ گماروی ہے اور اس سے آگے اس طرح سے ہم بلدوارہ کی طرف گئے اور یہاں سے پہاڑیوں سے ہوتے ہوئے واپس سندر نگر کی طرف آئے ہیں اس طرح سے یہاں سے راست ہیں آپ اس ویڈیو میں یہ راستہ دیکھیں گے ہمارے ساتھ میں اور ساتھ ہواد میں دیکھیں گے سندر نگر یہاں ہم کس طرح سے پہنچتے ہیں جب ہم اس طرح سے چھوٹی سڑک گاؤں والی سڑک سے جا رہے تھے جو کہ یہاں سے اسی طرح سے سندر نگر تک جانے کا راستہ تھا تو یہاں سے ایک گاؤں سے ہمارے ساتھ میں یہاں کے ایک دوسرے گاؤں جانے کے لئے آنٹی جی بیٹھے تب میں نے ان سے گاؤں پوچھا یہ گاؤں گاؤں سے آنٹی جی یہ بچوں جے مانتھ کیا نام ہے؟ جے مانتھ جے مانتھ یہاں سے ہنا چھے جانے تو ہاں یہ روڑوں چھے اپری 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 گیا روڑوں پچھے لیا ااں کے کون چا گاؤں آئے گا؟ ااں کے بچے کھلے آنٹا کون چا؟ کھلے آنٹا کھلے آنٹا ہاں یہ کہاں سے ہمچ میں ہیں یہ بول ہے جی ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں جاہرام جاہرام؟ ملکہ یہ بلدوارہ بلدوارہ ہم چاہتے ہیں خلیانہ خلیانہ کھلیانہ ہم چاہتے ہیں دائن دائنہ ٹھیک ٹھیک دائنہ ملکہ یہ ہم لوگ دوستو ہم لوگ کافی آئیٹ کے اوپر آگئے ہیں سندرنگر کی طرف جاہ رہے ہیں یہاں خیت بہت خطرناک لگ رہے ہیں یہ گرم سے ہی ہمیں رام رام انٹ جی رام رام یہ کھیت ہے کہ نیچے روڈ تک آپ کا کھیت ہے مطلب اب بوتے نہیں ہو کبھی بوتے بھی ہو کبھی بوہی نہیں کرتے کیوں اور دے آپ کھلے اچھا یہ ہے یہ صرف گائب ہے اس کے لئے گھاس ہی کھٹ رہے ہو یہاں پہ گائب ہے نہیں نہیں تو اسے آپ کھٹے کھٹے پورا کھٹ لوگا اتنی دور کا ابھی نہیں کھٹے دیرے دیرے سردیاں آ جائیں گے سردیاں آ جائیں گے سردیاں سے پہلے کھٹ دیں گے سکھائیں گے اس کو لگا دیں گے پھر سکھا کھائیں گے اچھا یہ باندھ کے رکھ رہے ہو اچھا یہ کھٹا کرنے کے لئے یہ ہے پولی بنا رہے ہو پولی بنانے پھر یہ کرنے اچھا اچھا دومنے کے لئے آئے ہاں اچھا دیکھنے کے لئے یہ دور دور تک چھٹ 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 کھو سارے گاؤں بسے ہیں یہ آپ کا گاؤں کون سا ہے اچھا یہ کھلیاں نیچے پیچھے تھا اچھا یہ سارے گھر کھلیاں کی ہے موسیقی یہاں ہر قدم قدم پہ دھرتی بدلے رنگ یہاں کی رنگولی میں ساتھ رنگ ہمیں گاؤں کے راستے سے چلتے چلتے دو پہر ہو گئی ہم لوگ آگے سندر نگر کی طرف جا رہے تھے لیکن بلاسپور اور بندی جلے کے نزدیک یہ گھاٹ والا رستہ میں بہت ہی سندر لگا چھوٹی سی سڑکے اور پہاڑیوں پر دو چار دو چار گھر جگہ جگہ پر بنے ہوئے گاؤں ہیں یہ بہت ہی ساندار انگو ہمارے لئے تھا اور ویسے تو ہمارے ساتھ میں کئی دنوں سے یادتنا کر رہے ہیں تو یہ انبہو جو ہمارے لئے نیا نہیں تھا لیکن اس طرح کا انبہو ہمیں واقعی میں اچھا مبت کرنے والا لگتا ہے بہت ہی کم گاڑیاں آتی جاتی ہیں گاؤں کے راستے سے ہائیوے سے ادھیک ہمیں اس طرح کے اچھے راستے یہ لگتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمیں نزدیک سے خائی سٹر لگ رہا ہے اور لوگوں نے گھر بھی بنا رکھا ہے آتے جاتے بھی ہیں یہ واقعی میں ایک اچھا مبت کرنے والا درشت ہے اس روڑ کی کنارے پر ایک چیڑ میں کھائی اور کھائی کی چیڑ میں ایک بات دوستوں میں آپ کو بتا دوں یہ جو سندر سندر درشتے دیکھ رہے ہیں ہرے بھرے درشتے دیکھ رہے ہیں یہیں پر ابھی بارس کا سمیہ ختم ہو رہا ہے اس سمیہ میں اس طرح کی سندر سندر ارے بھرے درشتے ہیں تو جو بارس کا موسم ہوتا ہے اس ہی میں خاص طور سے ارہ بھرہ رہتا ہے باقی سمیہ میں یہاں پر گھاس جو ہے وہ سوک جاتا ہے پیڑ جرور ارے بھرے رہتے ہیں اور پاڑوں میں ٹھنڈ بھی رہتے ہیں لیکن گھاس سوک جانے سے پہاڑ اتنے زیادہ ارے بھرے انے کسی موسم میں یعنی کہ سردیوں میں یا پھر باقی گرمیوں میں نہیں ہوتا ہے اس طرح کا موسم تو بارس میں اتنا شاندار یہ درشتے ہو جاتا ہے برف کے دنوں میں جو انچائی والی جگہیں وہاں جرور برف ہی برف کرتی ہے قریب سترہ سو اٹھارہ سو سے دو جار میٹر ہائٹ کے اوپر جو جگہیں ہوتی ہیں وہاں پر آسانی سے برف دیکھی جا سکتی ہے ہیما چلن کے اندر یہ ہم جن گاؤں سے ہو کر کے آئے ہیں لیتا اور سندر نگر کی طرف جا رہے ہیں کپائی ہو کر کے جائے ہیں یہاں پر راستے میں ہم نے ایک چیز دیکھی یہ دیکھیں کہ سندر جھرنا تو آئی رہا ہے پانی کا اور یہ چھن چھن کی آ رہا ہے یہاں پر ایک نیا کھیت بنایا جا رہا ہے کھیت جن کے پہلے سے ہی ہیں لیکن بھونے کے حساب سے کھیت جو سعیش تیتمنی ہوتے ہیں یہ جیسی بھی لگا رہے ہیں کچھ بھی نم آف کھیت اس طرح سے بنایا جا رہے ہیں اوپر کے سائٹمز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو کھیت ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے اوپڑ کھا بڑڑ کھونے کے بعد میں لوگوں محنت کر کے پہ پوچھ بنایا ہاں دوستوں اوپ روڈ چل رہے ہیں میں ایک جگہ وہ لینڈ سلائٹ دیکھا تھا اس کے بعد سے وہاں سے گاڑیاں روک رہے ہیں تو یہ بہت اکراب سی روڈ ہے پکڈنڈیاں ایسی ہوتی ہیں کچھ راستے ہوتی ہیں یہ سے آگے آپ کو جو سندر سی جیل دیکھ رہی ہے اور ایک سندر سا سہر دیکھ رہا ہے سندر سا نگر دیکھ رہا ہے یہ ہی سندر نگر ہے جہاں آپ اب پہنچنے والے ہیں یہ دوستوں آپ ایک سندر سا میل دیکھ رہے ہیں اسے سی س میل کہتے ہیں کانچ جو لگے ہوئے ہیں اور یہ جو آپ دوستوں سندر سی جیل دیکھ رہے ہیں اسے کیا کہتے ہیں اس کو سندر نگر کی سندر جیل کہتے ہیں ہاں اور یہ جو سندر شہاب نگر دیکھ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں سندر نگر یہ منڈی جیلے کے اندر ہے یہ ماچل بردیس کا منڈی اسے وہ تھوڑا آگے جہاں ابھی ہم جائیں گے اور یہ سندر جیلے اس میں پانی تو کافی ابھی تک نکچے ہی ہے سندر نگر اس ایر کا کہنا میٹا سندر نگر یہ سندر نگر ہے اس کے کنارے 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 چاروں اور اس کے روڑے اس سائیڈ سے ہم یہاں آگئی ہے یہ سندر نگر لیک کے اوپری یہاں پر کیا اس طرح کی view point بنے ہوئے ہیں جیل دیکھنے کے لئے اس کے چاروں اور ٹہلنے کے لئے یہاں کی جو لوگ ہیں جیل کو دیکھنے کے لئے گھومنے کے لئے یہاں ابھی تو کوئی نظر نہیں آرہا ہے ارے واہ یہ تو اپیس لگ رہا ہے کسی کا اپیس ہے گیا اچھا دوستوں آپ آج ہمارے ساتھ میں اس ویڈیو میں بہت ہی گجب کی چیز دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ گجب کی دیکھیں میں آپ کو پوری طرح سے تھوڑا ڈیٹیل سے بتا رہا ہوں یہ ہے سندر نگر اور سندر نگر کی یہ سندر جھیل ہے لیکن اس جھیل میں پانی کہاں سے آئے کہاں کو جاتا ہے یہ بہت ہی ساندھار بات ہے جو میں آپ کو ابھی بتانے والا ہوں یہاں پر دیکھئے یہ سندر نگر کے اندر جو پانی آ رہا ہے اس کے اندر یہ ایک نہر جیسی لگ رہی ہے حالانکہ ندی نہیں ہے یہ نہری ہے اور یہ کہاں سے آتی ہے اگر آپ اس کے پیچھے 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 یہاں پر جائیں گے تو یہاں سے یہ پانی نکلتا ہے یہ دیکھئے لیکن یہاں پر یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ سوچیں گے کتنا جبردست اور بڑا یہ ایک طرح سے پروجیکٹ ہے اس کے تحت کیا ہوا ہے یہ دیکھئے یہاں پر یہ پانی اس پہاڑی سے نکل رہا ہے ایتنی تو یہ نہر جو آپ نے پیچھے دیکھی اور اس کے پیچھے کے سائیڈ میں ہے سورنگ اور یہ جو پہاڑوں کے اندر سے سورنگ ہو کر کے جاتی ہے یہ پنڈو ہے یہاں پر یہ ہے بیاس ندی یہ جو آپ پنڈو ہے دیکھ رہے ہیں یہ جو پانی کٹھا ہوا ہے یہ بیاس ندی کا پانی ہے یہاں پر ڈیم بنا ہوا ہے اور یہاں سے یہ پانی جو آپ سورنگ کے ذریعے جاتا ہے جو آپ نے ابھی وہ نہر دیکھی مانو نرمیت ایک نہر جو بہت بڑی نہر ہے تو بیاس ندی کا پانی اس کے اندر جاتا ہے اور کیسے جاتا ہے نہر کے اندر یہ سندر نگر تو یہ اس طرح سے آتی ہے دیکھئے یہ پنڈوں ایسے اندر اندر اس طرح سے نہر آ کر کے سرنگ کے ذریعے پانی آ کر کے پھر یہاں پر اس نہر میں مل جاتا ہے اور اس کے بعد میں پہنچتا ہے سندر نگر سندر نگر میں ایک طرح سے یہاں پر یہ تھوڑا سا نہر کا پانی اس میں بریک مل گئے یہاں پر ایک اور کرتریم جیل بن گئی یہاں پر اور یہاں سے پھر سے یہاں ہم لوگ کھڑے تھے ابھی جو آپ نے دیکھا ہم لوگ کھڑے ہیں ابھی بھی وہ یہاں پر کھڑے ہیں یہاں سے ایک بار پھر سے یہ سرنگ کے ذریعے پانی جاتا ہے اور کہاں جاتا ہے ڈے ہے کے اندر دیکھئے میں آپ کو دوبارہ سے دکھاؤں اس کے اندر سے جو پانی آ رہا تھا وہ اس سرنگ کے ذریعے پہنچتا ہے یہاں ڈے ہے کے اندر یہ سرنگ کے ذریعے پہنچتا ہے اور یہاں پر پھر بزلی بنتی ہے تو یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے جس کے اندر ایک تو دو تو اس طرح کی سرنگ آپ نے دیکھی پندو ایسے سندر اس نہر تک ہے پھر وہ نہر دیکھی پھر سندر نگر سے یہاں تک یہ پھر سے سرنگ ہے اور یہ جو پروجیکٹ ہے سارا کا سارا یہ اس لیے بنائے گئے کیونکہ یہ دیکھئے یہاں پر دو ندیاں ہیں یہ گووین ساگر ڈیم ہے یہ ستلوز ندی اس سائیڈ سے پانی آتا ہے اور یہ یہاں پر سے اس سائیڈ میں یہاں جاتی ہے ندی بیاس ندی تو یہ ایک لنک پروجیکٹ ہے یہاں پر جو بیاس ندی کا پانی ہے وہ ستلوز ندی سے لنک کرنے کے لیے کیونکہ اس ڈیم کے اندر پانی اور زیادہ مل جائے ایک تو اس کے لیے اور ایک یہ لائٹ بنانے کے لیے مین اس کا ہے جو پانی کے لیے ہے کہ اس کے اندر بیاس ندی کا پانی بھی پونگ ڈیم کے اندر آئے اور اس پانی کا اپیوگ لیا چاہ سکے تو اس لیے یہ لنک پروجیکٹ بنا ہوا ہے باکھرا بیاس مینجمنٹ بورڈ وہ ہون بگ پونگ ڈیم کے اندر اماуки اچھا lien بھارڈ وہ تکڑنے این بن ذرا پڑھ رہیat یہ چاہی شام پروجیکٹ ہوا ہے اچھا یہی سپڑیں یہ پار موسے ہون jات پروجیکٹ اے کھ آگا وہ爹ا ہے ہاں ہاں یہاں بھارہ یہاں پاریہ کہ زیادہ یہاں ہے یہاں سرنگ ہے پانی کا کنٹرول یہاں سے ہوتا ہے Edے کتہ چھوڑنا ہے نہیں چھوڑن pixels ہمارے کے لئے 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 کتنے کلومیٹر بتایا آپ نے 10 17 17 17 اور یہ پانی جا رہا ہے اس کے اندر سے نا تو پر 10 لوکیشن ہے یہاں سے نیچھ دیکھیں تا سی شیدھائی پانی بہت چاندار اس کے بات دوستو ہمیں اسی جیل کے کنارے کنارے پر آگئے اور جیل کے اندر تو کئی طرح کے پروجیکٹ سے ریلیٹیڈ ایکیوبمنٹ اور صاحب آفیس ہوں گے دور دور تک پلانٹس بنے ہوئے ہیں یہ سب ہم نے دیکھے اور اب کیا ہے کہ دو پیر کے سائد ایک دو بج رہے تھے اچھی سی بھوک لگ گئی تھی تو اب ہم لوگ کھانا کھانے کے لئے یہیں پر اس ڈیم کے پاس میں ہی ایک منڈیال نام سے منڈیال دام بوجل یہ دوستو پرسید دام ہے اور سندرنگر کا پرسید ہے منڈیال دام کے نام سے اس میں جو چھاؤ دوبارہ لے سکتے ہیں جو بھی کٹوری چھاؤ ٹھیک ہے یہ چاول روٹی دال اور سبز میری نظر اس پر یہ مٹھائی میں کیا چیز ہیں شکل دیکھو کیسی بنائی ہے کیاں پسند گونیاں پتوں گونیاں ابھی کھا کے چیک کر کے بتاو چاہیے 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 سب سے پہلے سویٹ چاہیے 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 کیا چاہیے 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 ٹھیک ہے نی ٹھیک ہے نی ڈیڑ سو روپے پر تھالی ہے یہ دھام بولتے ہیں اس کو یہ کھانے کا جو سیٹ ہوتا ہے تھالی کہہ سکتے ہیں ایسا اس مٹھائی کا کہنام ہے یہ مونگ دال کا مٹھا ہے مونگ دال کا مٹھا ہے ٹھیک ہے ایک سکتے ہیں یہ سبجی کسی ہے یہ راجما ہے اور یہ کڑی اور یہ داڑ یہ سیپو بڑی سبجی ہے اور لاسٹ یہ اور بتا دو یہ کھٹا ہے قدو مکس چنے کھٹو مکس چنے کا اچھا یہ کھٹی جا رہا ہے یہ کھٹی جا رہا ہے اب یہ چیک کرو یہ کھٹی ہے یہ کھٹی ہے یہ کھٹی ہے یہ کھٹی ہے کب کیا کروں دال چیک کروں دال چیک کروں باڑی تنہیں دیکھو سب سے بڑی ہے مجھے جو چیز لوگی بتا دوں یہ اس کے بعد دو نمر پہ کھڑی چیک کروں کھڑی چیک کروں کھڑی چیک کروں کھڑی چیز لوگی یہ نہیں کریں کھڑی پہیں یہ تو صرف اس کو نہیں آرہی ٹھیک دوستوں اپنا جو ٹیشت تھا میں نے گا کھڑا 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 دوستوں میں نے ایک کچھ نیا پریوک کی ہے یہ کھٹا ہے اس کے اندر یہ میٹھا ہے اسے ہو گیا یہ کھٹا میٹھا یہ کھٹا میٹھا ہو گیا اس کو میں کھاتا ہوں لوٹی کے ساتھ میں کھٹا میٹھا یہ مزتا ہے مجھے لگتا ہے یہاں پر لوگ چاول زیادہ کھاتے ہیں کھٹے میٹھوں میں چاول کے ساتھ میں کھٹا پتہ نہیں یہاں لوگ اس طرح سے میکس کر کے کھاتے ہیں نہیں لیکن کھٹا ہی میں سب کے ساتھ میں میکس کر رہا مجھے زیادہ گزب گئے لگ رہا ہے اب ٹیسٹ ہے پہلے نہیں تھا پہلے نہیں بتا نہیں دوستوں یہاں پہ جو سنگل سنگل آئیٹم ہیں جو لگا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے ان میں مجھے سب سے اچھی لگی مٹھائی اور سب اگر میکس کر دیں گے تو چاول کے ساتھ میں سارے سارے کھٹا میٹھا تکھا یہ زبردر طرح باقی سنگل سنگل اچھے لگی تو دوستوں سندر نگر سے اب ہم لوگ نکل لے ہیں اور ہمیں جو سندر نگر بہت اچھا سندر لگا کھانا بھی ہم نے کھا لیا بہت ہی جو لگا وہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے اور کھانا کیا لگا بتا دیا ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی یہاں پر کیا ہے کہ کئی چیزیں کئی آئیٹم سی نکل کہ پکے ہیں مٹھا تھا اس لئے وہی نہر ہے جس کی بات میں آپ کو بتا رہا تھا یہ نہر اس سرنگ سے نکل کے آ رہے اور یہ پانی جو بیاس ندکار پانڈو ہے جو وہاں پر ڈیم بنایا ہے وہاں سے یہ کرتریم ایک طرح سے جو ندیوں کو جوڑنے کا اس طرح سے پروجیکٹ ہے یہ بڑی نہر آ رہی ہے اس طرح سے چلتی رہتی ہے موسیقی 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 موسیقی